حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے شیرِ خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا جو دکھ دے اسے چھوڑ دو لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ مت دو جو ذرہ سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں اور جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کروگے لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی ہر شخص کا غم اس کی حمد کے مطابق ہوتا ہے دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں تمنہیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو پلات کے سامنے اپنے بڑوں کی اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی اپنی قسمت کی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو کیونکہ سونے کو آگ سے ازمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلالے جاہل سے تعلق توڑنا آقل سے رشتہ جوننے کے برابر ہے اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں موزز بنا رکھا ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا کوئی نہیں میں نہیں چاہتا میری ہر دعا قبول ہو بس مجھے میرا اللہ مل جائے یہی دعا قبول ہونا ہی کافی ہے کیونکہ جب اللہ اور تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا تو تمہیں کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی وہ خود ہی تمہاری حسرتوں کو پورا کر دے گا موسیقی